اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتو پغرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ یہ کیک آرٹسٹ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کارٹون والے کیک بنواتے ہیں اور اگر ہم منع کریں تو پھر کاروبار پر فرق پڑتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اتنی واضح شکل بنانا کہ دیکھنے میں اس کو فوراں یعنی آنکھ ہیں ناکھ ہیں ہونٹھ ہیں باقیدہ کان چہرہ یہ صورت بنانا تو گناہ ہوتا ہے اور یہ کوئی ایسی ضرورت میں آ نہیں آتا کہ جس کی بنا پر اس کی اجازت ہو جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں رائنگ وغیرہ ٹیچرز بنواتے ہیں وہاں بچے غیر مختار ہوتے ہیں اور وہ اسکول کی ریکائیمنٹ ہوتی ہے بچے ویسے بھی نابارک اور غیر مکلف ہوتے ہیں وہاں گنجائش نکل جاتی ہے لیکن آپ کو بھارت خیال کرنا چاہیے تو کوشش یہ کریں کہ آنکھیں وغیرہ نہ بنائیں ناک نہ بنائیں یعنی ایک شبیح تو مشہور کارٹون کی نظر آئے لیکن اس کا چہرہ واضح نہ ہو تو آپ کے لئے بلکل گنجائش نکل سکتی ہے ایک ہے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ کا ویزا اور خاص طور پر کینیڈا کے بارے میں نے کہا کہ یہاں پہ قانون ہے کہ خود کوئی پروسس یعنی انسان خود پروسس کرے یا پھر امیگریشن لائر سے وہ کروائے اب لوگ نہ خود کرتے ہیں نہ اس سے کرواتے ہیں بلکہ بعض کمپنیز ہوتی ہیں پرائیویٹ ان سے وہ اس کو فیل وغیرہ کراتے ہیں فارم وغیرہ اور تاکہ خود کریں گے تو ایسا نہ غلطی ہو تو ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں جب کوئی دنیا بھی قانون بنایا جاتا ہے اور وہ براہ راست ہماری شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس کو فالو کرنا لازم ہوتا ہے لہذا اگر وہاں کئی قانون ہے اور سخت قانون ہے اس طرح کہ اگر آپ ان کو فالو نہ کریں فرض کر لیں ویسے نکل گیا نکل گیا لیکن اگر وہ چیک کر لیتے ہیں اور آپ سے معلوم کرتے ہیں اور خلاف قانون پایا جائے تو پھر آپ کو سزا ملے گی آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آئے گا تو پھر یہ غلط ہوگا ناجائز ہوگا پھر ان سے خود کریں یا پھر لائر سے کرائیں لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں یعنی آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم نہ آئے قانون سخت نہیں ہے ویسے بھی آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے قانون تو بنائے ہوئے لیکن اس میں سختی نہیں ہے تو پھر آپ خود بھی کر سکتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم شاید در اینڈروپ ہوگئی ہے ایک بھائی نے کوئسٹن کیا تھا کہ جب میں جمعہ ہوتا ہے پہلے کرونا کی وجہ سے بند تھا لیکن اب دوبارہ جمعہ سٹارٹ ہوا ان کے وہاں اب تو شاید دوبارہ ہوگئے ہوگئے لیکن جب یہ کوئسٹن نے کیا یہ کہتے ہیں کہ میری کمپنی مجھے باہر جمعہ پڑھنے کے لئے علاو نہیں کرتی ہے تو پھر میں کیا کروں میرے لئے کیا حکم شرعہ ہوگا دیکھیں جمعہ پڑھنا فرض ہے اگر باہر جمعہ ہوتا ہے کمپنی کے اندر جمعہ نہیں ہوتا ہے اور آپ اس نوکری کے علاوہ کوئی دوسری نوکری حاصل کر سکتے ہیں یا دوسری نہیں حاصل کر سکتے لیکن یہ نوکری آپ کے لئے کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے ذرائع آمدنی موجود ہیں یا اس کے بغیر بھی آپ گزارہ کر سکتے ہیں تو بس پھر تو فرض ہے آپ کو چاہے کمپنی آپ کو رکھے یا نکالے جمعہ پڑھنا ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی ڈیوٹی ہے اس کے لئے مخلوق کی ڈیوٹی اس طرح کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی فرائض میں کتاہی ہو شرعان جائز نہیں ہے لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ اس جوب کے علاوہ کوئی آپ کے پاس دوسری جوب نہیں ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ نہ کریں تو آپ مثلا گھر کے کفیل ہیں آپ کا گھر کا گزارہ نہیں ہوگا آپ انتہائی پریشان ہو جائیں گے ایسے صورت میں بھرپور ریکویسٹ کریں ان سے اور جو جیسا بن پڑے ان سے درخواست کریں کہ مجھے جانے دیں صرف فرض پڑھنے کے لئے آپ نکل جائیں فرض پڑھ کے آ جائیں اتنی بھی اجازت مل جائے تو کافی ہے فرض کر لے لیکن اس کے باوجود نہیں ملتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی جوب آپ کے پاس نہیں یہ چھوڑ دیں دوسری جوب نہیں ملے گی اور یہ آپ اس کے مطبع آپ گھر کے کفیل بھی ہیں یہ تمام مجبوری اگر ہیں تو پھر یہ ایک شرع عذر بن جاتا ہے ایسے صورت میں آپ زہر پڑھ لیں جمعہ نہ پڑھیں فیکٹری کے اندر ہی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس قصور کو معاف کرے اور جیسے ہی آپ کا یہ عذر ختم ہو آپ فوراں سے پیش تر جمعہ باہر جا کر ہی ادا کریں ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اطلاق دے کر یہ کہتا ہے کہ یہ تو قسمت میں لکھا تھا میں مجبور محص تھا اس معاملے میں صحیح کیا ہے دیکھیں یہ گناہ ہے یہ کہنا کہ جی میں مجبور محص تھا ایسے مسائل میں کہ جس میں ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ارادے کا عمل دخل ہو مثال کے طور پر یہی کفر اسلام نیکی بدی صحی غلط طلاقہ واقع کرنا نہ کرنا اس میں اگرچہ ارادہ الہی کار فرما ہوتا ہے لیکن ہمیں بھی یک گونا یعنی ایک جہت سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے ہم مجبور محص نہیں بنائے گئے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مکلق بنانے کا مطلب ہی کیا تھا پھر تو سب کو جب اللہ کی مرضی سے ہے مجبور محص تو حساب کتاب کس چیز کر رہا جنت دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا یہ تو یقنی سی بات ہے کہ انسان اپنے قدرت و اختیار سے کوئی چیز کرتا ہے صحیح اختیار کرتا ہے اس کا انعام ملے گا اور غلط اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا ملے گی ورنہ تو ہر کافر کہہ سکتا ہے کہ میں نے کفر اختیار کیا میرا کیا قصور میں مجبور محص تا اللہ نے مجھے کافر رکھا پھر ایک مسلمان کا کیا کمال کہ وہ یہ کہے کہ جی میں بعمل مسلمانوں متقی پریزگار ہوں میں نے جنتیوں والے عمل کیے اس کا تو کوئی کمال نہیں وہ تو اللہ کا کمال ہے حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے کفار کی جا بجا مضمت فرمائی ہے اور نیک پریزگار متقی مسلمانوں کی خوصلہ وزائی فرمائی ہے ان کی مدح فرمائی ہے ان کے لئے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے لہٰذا یہ بالکل غلط ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پر ہمارا تقدیر کا بیان پڑا ہوگا لکھے گا تقدیر کا بیان بائی مفتی اکمل اس کو ایک دفعہ پورا آپ اچھی طرح سنیں کیونکہ یہاں وہ مقام یہ مقام ایسا نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو تقدیر کا مسائل ذکر کروں صرف اتنا پوائنٹ ہیں یاد رکھیں جو میں نے زمنہ نبی عرض کیا کہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں کفر اسلام نیکی بدی ہدایت گمراہی صحیح غلط اور اسی طرح آپ کو فیصلہ کرنا کے طلاق دوں یا نہ دوں یہ چیزیں جو ہیں سب اس میں ہمیں اختیار ہوتا ہے اسی وجہ سے غلط اختیار کرنے کی بنا پر ہمیں سزا ملتی ہے اور صحیح چیز اختیار کرنے پر اللہ کا انعام ملتا ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں میں ہم مجبور محاذ ہیں صحیح بات یہ ہے یعنی پیدا کب ہوں گے لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی کس کی کس سے شادی ہوگی اگرچہ اس میں ہم بھی چوائس کرتے ہیں لیکن اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس میں ہمیں عمل کا حکم ہے لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مطیق صاحب میں نے آپ سے تین چار پوچھنے تھے پہلا پوچھنے ہیں میں نے اپنے بچوں کے نام پر اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کل سبتا تھا سیونگ پل ہے تو ہر بار ہر مہینے کے مہینے اس پہ بینکوالے مطلب دا سپونڈ یا اس طرح پیسے لکاتے ہیں پیسو پہ جو جمع ہے تو وہ میں پیسے کسی کو کسی غریب کو دے سکتی ہوں یا زکاة کے طور پہ کس طریقے سے دے سکتی ہوں ٹھیک ہے ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہ سوچ رہی ہوں کہ بچوں کے ایسی پیسے پڑے ہوں ہیں تو اگر ان کا مکان لے لیا جائے اس مطلب کسی کے نام پر تو مگر وہ مکان میں بچوں کئی بڑے ہو کہ ان کے کام آئے تو وہ کیسا رہ گا اور وہ ابھی بہت بچے چھوٹے ہیں تو اس پہ زکاة بنتی ہے دینا یا نہیں بنتی جو ان کے پیسے پڑے ہوں ہیں ٹھیک ہے اور میں انشاءاللہ آج کرتا ہوں یہ کولار ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام میری بہت سوال ہے جی بولیے کہ جب ہم سجدہ تلاویز قرآن پر ختم کرتے ہیں تو ہم چودہ سجدہ ایک اٹھے کر سکتے ہیں یا مجود سجدہ درمیان میں آئے ساتھ پر نکلیں گے اور اور بولیے اور پسرے یہ اسے ہوئے ہیں کہ سجدہ تلاویز کی نیت اس طرح کریں گے اس طرح نماز کی کرتے ہیں اور سبانہ رضی اللہ علیہ بولیں گے جب ہم سجدہ میں جائیں گے ٹھیک ہے اور اسلام پھیریں ہم میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک اور پولر ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب خیریہ سے ہیں اللہ حقہ بڑا کر رہا میرا نام طیب ہے متحدہ عرب امارات سے بات کر رہا ہوں دو سوال ہیں مفتی صاحب ایک پہلی بات یہ کہ ایسی چادر جس پہ چڑیا کی تصویر جو سافت سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ کسی پرندے کی تصویر ہے اس کو بچھانا جائز ہے یا نہیں یہ بستر پہ بچھا ہے آپ نے جی بستر پہ جی بستر پہ ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ مفتی صاحب کہ جیسے کہ آج کل کی دعوت میں میں کچھ لوگ جو ویسے تو تعلیم یافتہ ہوئے یعنی دنیاوی ڈگریہ موجود ہیں مگر دین کے خلاف بات کرنا جی جی بولیے دین کے خلاف بات کرنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں تو ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا کہ جہاں پہ لوگ کھلے عام اس کے خلاف بات کرتے ہوں اور سمجھانے کے اوپر بحث و تقرار کی صورت بن جائے تو کیا ایسی دعوت میں شرکت سے معذرت کرنا چاہیے یا خاموشی اختیار کرتی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں ابھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ کسی شوہر نے اپنی زوجہ کو جھگڑا ہو رہا تھا غصہ آیا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق طلاق جب اس سے اچھا پھر وہ بات ختم ہوئی تو پھر جب اس کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دے چکا ہوں اب انہوں نے کسی مفتی صاحب سے معلوم کیا کہ جی میں بہت شدید غصے میں تھا میں تو ہوش میں نہیں تھا میں نے جب اس طرح کہا تو کیا طلاق واقع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں طلاق واقع نہیں ہوئی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے پیار محبت میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ غصے کی طلاق واقع ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کی عادت معروف ہو کہ جب اسے غصہ آتا ہے اتنا خطرناک غصہ آتا ہے کہ وہ عالم ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے اپنا سر پھار لیتا ہے چیزیں اٹھا کے پھیکتا ہے اور جب عالم ہوش میں آتا ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا ہے اگر ایسی صورتحال ہو پرادت معروف کا مطلب کہ مشہور ہے کہ اس کو ایسا ہی غصہ آتا ہے تو پھر اس حالت میں جو اگر وہ طلاق دیتا تو طلاق واقع نہ ہوتی لیکن اگر ایسا سخت غصہ نہیں آتا کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول انسان ہو گیا ایسی کیفیت تاری ہوئی اور پھر اس کیفیت کے بعد بعد میں اس کو یاد بھی ہے کہ میں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا تو بہرحال یہ غصہ طلاق کے وقوع کی رحم رکاوٹ نہیں منے گا موجودہ صورتحال میں یہی ہے کہ اس نے اگر شدید غصے میں طلاق دی بعد میں جب پوچھا تو کہا میں تین طلاقیں دے چکا ہوں اس کا مطلب ہے عالم ہوش سے بیگانہ نہیں تھا اسے پتا ہے کہ اس غصے کے حالت میں میں کیا کر چکا ہوں لہٰذا یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں پہلے میں اگر کوئی عذر تھا بھی جب اس نے پوچھا کہ تین طلاقیں دے دیں اس نے کہاں دے دیں تو تینوں واقع ہو گئیں تھوڑا سا کلاب مزید کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے قول لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وآلیکم سلام مقصر فرمائے گا کہ طلاق بائینہ میں رجوع کی صورتیں کیا کیا ہیں اور انشہرہ اور علیزہ نام رکھنا کیسا ہے پوچھ لوگ جی بولیں انشہرہ اور علیزہ نام رکھنا کیسا ہے جی اور ایک اور کولر ہیں السلام علیکم مقصر فرمائے گا جی نمسہ مقصر فرمائے گا کہ اگر نماز کے آخر پار انسان دائن طرف سلام پھید دیں یکن دائن طرف مو پھید دیں سلام کے لفاظ کہنا بھوجی ہے تو کیا آخر پر سجدہ صاحب کرنا ہوگا اور بولیں میرا نیکس پیسن ہے کہ اگر نماز کے دوران یا تلاوت قرآن پاک کے دوران نبی پاک کا نام مبارک سنا جائے تو درود پاک فوری توزور پڑھنے کا کیا حکم ہوگا اور اسی طرح اگر قرآن پاک میں نام ایک سجد پڑھا جائے تو کیا درود پاک پڑھنا واجب ہوگا اور میرا نیکس پیسن ہے کہ اگر انسان کو سجدوں کی تعداد میں شرط واقع ہو جائے اور ابھی اس میں سجدے کے لیے ہاتھ ہی رکھے ہوں کہ اسے یاد آ جائے کہ وہ دور سجدے کر چکا ہے تو کیا آخر پر سجدہ صاحب کرنا ہوگا اور اسلام علیکم بھر ایک اور کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مستی صاحب مستی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جن کے جوڑوں میں شدید درد ہے وہ اکثر کرسی پر ویٹھ کے نماز پڑھتی ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایسے کھڑے ہو کے زمین پہ ہی سجدہ کرنے اس طرح نورمل طریقے سے لیکن وہ کرنی پاتی تو اس صورت میں وہ کبھی کبھی یہ کرتی ہیں کہ بہت حیمت پہتے بہت تکلیف برداشت پہتے وہ کبھی کبھی زمین پہ نماز پڑھ لیتی ہیں اس میں ابھی اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی نماز میں سنتیں کھڑے ہو کے پڑھیں اور وہ فرائز وغیرہ وہ بیٹھ کے جسے زہر عیشہ وغیرہ میں کورسی پہ پڑھتے ہیں تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا انہیں کورسی پہ ہی بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے چلیں اور بہت شکریہ السلام علیکم وعالی بہت السلام ورحمت اللہ تو اب یہ ایک قویسن یہ ہم سے کیا تھا کہ جساں بھی بہن نے کیا تھا کہ اکاؤنٹ میں انہوں نے بچوں کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو باہر کے ملک میں قالباً کرنٹ اکاؤنٹ بچوں کو نہیں کھلتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالا ہوا ہے تو اس پہ ماہانہ ان کو کچھ رقم مل جاتی ہے تو اس کا کیا کریں کسی غریب کو دی دیں یا اسے اپنی زکاة ادا کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں باہر کے ملک میں اس طرح کے معاملات کے سلسلے میں علماء کی آرہ مختلف ہیں بعض علماء وہاں چونکہ وہ دار الحرب اس کو مانتے ہیں وہاں کے کافر حربی ہیں تو اس لیے وہ وہاں پر سیونگ اکاؤنٹ پر حاصل شدہ جو پروفٹ ہوتا ہے جس کو عام طور پر سود کہا جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو فارس لینا بالکل جائز ہے اسی طرح مورگیج پہ آپ اگر مکان وغیرہ لیتے ہیں بینک سے کرزہ لے کر تو اس کو بینک کو سود دینا لینا اس کو بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں تو اگر ایسے کسی عالم دین سے آپ فتوہ لے لیں کسی مفتی صاحب سے تو تو آپ کے لئے ٹھیک ہوگا اور دوسرے جو رائے علماء کی وہ اس کو منع کرتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً دارالکفر ہے اور حکمن دارالاسلام ہے تو وہاں پہ حکم کچھ بدلے گا جس میں ہم لوگ بھی اسی طرح حکم دیتے ہیں کہ احتیاط ہی کی جائے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے لئے علماء متعین کر لیں کہ کس کے مسئلوں پر آپ کو چلنا ہے ایک طرح کے علماء کو آپ قبول کریں گے اور ان کی رائے پر آپ چلیں یہ نہیں کہ ایک اس کے رائے آسان لگی تو اس کے لئے لی اس کے رائے آسان لگی تو اس طرف چلے گئے ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر آپ حنفی بھی ہیں تو اور سامنے مفتین کرام بھی حنفی ہیں تو کسی ایک حنفی مفتی کو فالو کریں تاکہ جو شرعی احکام میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا پہلو رکھا ہے کہ بعض اوقات چیز ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوتی لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں یہ حکمت باطل نہ ہو تو اگر فرض کر لیں کہ آپ ان علماء کو فالو کر رہی ہیں انہی کو کرتی ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں تو پھر تو بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے بلکل طیب حلال ہے غریب کو دیں چاہے اس کو اس سے زکاة ادا کریں آپ کے لیے بلکل صحیح اور اگر آپ دوسری قسم کے علماء کو فالو کرتی ہیں تو اس صورت میں یہ آپ کا لینا صحیح نہیں ہوگا اب یہ بامر مجبوری کہ اگر آپ کا بن رہا ہے اور بچوں کے لیے اور کوئی اکاؤنٹ کا سسٹم نہیں ہے تو آپ لے لیں اور بغیر سواب کی نیت کے غریب کو صدقہ کر دیں لیکن اس کو آپ زکاة کے لیے استعمال نہیں کر سکتی ہیں اس میں احتیاط کیجئے گا ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اسی پیسے سے جو بچوں کا رکھا ہوا ہے بچوں کے نام پر مکان لے لیں بچے بھی چھوٹے ہیں تاکہ بعد میں بیچ کر وہ سب کر سکیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا دیکھیں ٹھیک تو ہوگا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے جو سیونگ ہوتی ہے اس کا پیسہ ہے اس کو صحیح جائز جگہ پر انویسٹ کر سکتے ہیں بشرتے کے نقصان کندشہ نہ ہو اور نمبر دو آگے چل کے جھگڑا نہ ہو اگر آپ مکان لیں گے کس کے نام لیں گے اگر آپ اپنے نام لیتی ہیں آپ کے شہر اپنے نام لیتے ہیں بچے بڑے ہوں گے آپ کے انتقال ہو یا شہر کا تو بچے آپس میں لڑیں گے یہ وراست کا مسئلہ بن جائے گا کس بچے کا کتنا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے ہونا تو چاہیے کہ وہ مکان جتنا جس کا پیسہ لگے اتنا حصہ ان کے حصے میں آئے اور یہ مالے وراست بنے گئی نہیں کیونکہ یہ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے شہر کا لیکن آپ کے نام پر ہونے کی وجہ سے آگے چل کے پرابلم کیریٹ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کسی بچے کے نام پر لیتے ہیں تو پھر آگے چل کے وہ بھی مسائل اس قسم کے مسائل کو ذرا دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آپ اس کو حل کریں گے اگر اس کا کوئی واضح اور اچھا حل آپ کے پاس موجود ہو تو پھر بہرحال بچوں کا پیسہ انویسٹ کرنا کہ آگے چل کر ان کو اس کا فائدہ حاصل ہو کوئی حرج نہیں اس کا ایک بہتری طریقہ ہی ہو سکتا ہے مشورہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ سب چیزیں پیسہ انویسٹ کریں مکان لے لیں اگر وہ چاہے اپنے نام لیں اپنے شوہر کے نام لیں لیکن پورا ایک کسی اچھے مفتی صاحب سے فتوہ لے کر رکھ دیں بچے جب تھوڑا سے شعوروں نے بتا دیں کہ اس مکان کے سلسلے میں فتوہ یہ ہے کہ یہ مکان ہمارا نہیں ہے یہ تمہارا اس میں ہماری وراست جاری نہیں ہوگی کیونکہ ڈاکومنٹیشن کی ریکارمنٹ پوری کرنے کے لیے ہم نے اپنا نام ڈالا تھا وانا حقیقتاً یہ تمہارے پیسوں کا ہے اور ہر بچے کا حساب کتاب رکھیں اگر کسی کے مثال کے طور پر اگر تو برابر برابر ہے مثلاً چار بچے ہیں اور ٹرنٹی فائف ٹرنٹی فائف پرسنٹ ہے تو سب کو اتنے اتنا ملے گا لیکن فرس کلیں ایک بچے کا ففٹی پرسنٹ ہے اور دو بچوں کے ٹرنٹی فائف ٹرنٹی فائف پرسنٹ ہے تو اس مکان کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ آدھا حصہ ایک بچے کا اور بقی آدھا 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 ان دو بچوں کو ملیں گے کم زیادہ نہیں ہو سکتا جس کا جتنا پیسہ ہے اس کو اتنا ہی ملے گا یہ تمام کا فتوہ لے کا رکھ دیں تاکہ بچے بڑھے ہوگا اس فتوے کے مطابق اس مکان کو آپس میں تقسیم کر سکیں اور پھر یادہ کر دیتا ہوں دہرا دیتا ہوں بات کو کہ چاہے آپ اپنے نام سے اس کو رکھیں لیکن وہ مال وراثت نہیں وہ آپ کی ملکت میں نہیں آئے گا یہ بچوں کا ہی ہے بچوں کے پاس ہی جائے گا ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرا ایک سوال ہے بولیے میرے میاں دوست تھے ان کا امام مسجد کے ساتھ تھوڑا سا جگرہ ہوا تھا تو وہ ان کے ساتھ نراض ہو گئے امام صاحب کے ساتھ میرے میاں امام صاحب میرے میاں کے ساتھ بھی نراض ہو گئے کہ یہ ان کے ساتھ دوستی کا تھا انہوں نے تھوڑا سوڑا سمجھا ہے لیکن وہ نہیں مانے تو پھر لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے دو چاہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی صلاح کروا جاتے ہیں لیکن امام صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے صلاح نہیں گھنی اچھا مختصر بتائیں آپ پوچھنے کے چاری ہیں کیا آپ کے شوہر کی نمازیں ضائع ہو گئیں یہ پوچھنا چاری ہیں کیا پوچھنا چاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری نماز ان کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو بھی جواب دیتے ہیں ایک یہ انہوں نے پوچھا کہ ان نابالغ بچوں کے مال پر زکاة بنے گی کے نہیں بنے گی دیکھیں بچے نابالغ بچے چاہے کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہوں ان کے مال پر زکاة نہیں ہوگی کیونکہ زکاة فرض ہے اور کسی بھی چیز کا کسی پر فرض یا واجب ہونا یہ بلوغت کے بعد ہی ہوتا ہے جب تک بچہ نابالغ ہوگا اس پر کوئی چیز فرض یا واجب نہیں ہے لہٰذا یہ مال بچوں کا جب تک وہ نابالغ ہیں چاہے کرڑوں روپے ہوں کوئی اس پر زکاة نہیں ہوگی ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور پھر اس مال پر ایک سال گزرے گا اس کے بعد ایک سال پورا گزرے گا پھر جو مال ہوگا اس کے اوپر زکاة نکلے گی لیکن نابالغی کے ایام میں کوئی زکاة نہیں ہوگی اور اچھی طرح یاد رکھئے کہ اسلام کی روح سے بچی جو ہے یہ نو سے پندرہ سال کے درمیان بالغ ہوتی ہے یعنی نوے سال میں فرض کر لیں کہ اس کو حیض آ گیا یا احتلام ہو جاتا ہے یا بچی کی شادی کر دی اور وہ پیگنٹ ہو جاتی ہے ان سال کے طور پر تو بالغہ ہوگی نو سال سے پندرہ سال کے درمیان جب بھی ہو جائے تو بالغہ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو تو پندرہ سال کے بعد بلغت کا حکم لگے گا اور لڑکے میں بلغت کے عمر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ہے اسے احتلام ہو جائے یا پھر وہ اس کی مثلا شادی کر دی اور اس کے زوجہ پیگنٹ ہو جائے تو یہ علامت ہے اس کے بلغت کی لیکن اگر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ایسا کچھ بھی ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال کے بعد لڑکا بھی بالغ ہوگا گویا کہ دونوں کے بلغت کی انتہائی عمر پندرہ سال ہے لیکن ابتدائی عمر مختلف ہے لڑکی کی نو سے پندرہ اور لڑکے کی بارہ سے پندرہ یہ اس لئے میں نے وضاحت کر دی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بچہ ایٹین یئرز میں ایڈلٹ ہوتا ہے یہ آپ کے دنیوی قانون کے اعتبار سے ضرور ہے لیکن شرع اعتبار سے جب پچھے پندرہ سال کے ہو جائیں گے تو اب پندرہ سال پورا ہو گیا اس کے بعد ایک سال گزرے گا تو ان کے مال پر زکاة بننا شروع ہو جائے گی یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا جیسے جیسے آیت سجدہ آئے سجدہ کرتے جائیں یا پورا قرآن ختم کر کے چودہ سجدے ایک ساتھ کر لیں دیکھیں یہ صورت بھی بالکل جائز ہے کہ آپ پورے چودہ آیات سجدہ چودہ پڑھ کر پھر ایک ساتھ چودہ سجدے کر لیں لیکن افضل اور اولہ صورت یہ ہے کہ جیسے آیت پڑھیں آپ اس کے بعد سجدہ کر لیا کریں کیونکہ کیا پتہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگلی آیت سجدہ آپ پڑھ بھی سکیں گی کہ نہیں ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائیں اس لئے جو چیز آپ پہ واجب ہوتی جا رہی ہے اس کو فوراں سے پیش تر ادا کرتے رہیں یہ بہت ہی اچھا ہے ایک انہوں نے کہا کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے بس آپ دلی دل میں نیت کر لیں کہ میں اس آیت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں یا جو اس آیت کے پڑھنے کے وجہ سے سجدہ مجھ پر واجب ہوا میں اس کو ادا کر رہی ہوں زبان سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی دل میں پختہ ارادہ کافی ہے اس میں کوئی ہاتھ وغیر نہیں اٹھائیں گے صرف آپ سیدھی کھڑی ہوں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور ایک سجدہ بس کرتے ہیں اس کا تو اس میں تذبیحات پڑھیں اور اس کے بعد اگر سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ اگر سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں کافی ہے اس میں سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا تو آپ کے باقی کوئسٹنز کا بھی جواب ہو گیا یہ بھائی نے پوچھا کہ ہمارے پاس ایک چادر ہے جس پر چڑیہ کی واسسی تصویر ہے اور ہم اس کو بستر پہ بچھاتے ہیں کیا یہ شرعان جائز ہے یہ بالکل جائز ہے جانور کی اگر تصویر بستر کی چادر پہ ہو کہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں جس پہ آپ لیٹھتے ہیں تو یہ مقام زلت کہلاتا ہے کوئی مقام تعظیم نہیں ہے ایسے مقام پر تصویر کا ہونا شرعان درست ہے اگرچہ نہ ہونا بہتر ہے لیکن بہرحال اس طرح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ایک گدی تیار کی تھی جس پر تصویر تھی اور میرے عاقص صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو مسائل تو معلوم نہیں ہوتے لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے آپ کی اس بیٹھ شیٹ کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو جی انہوں نے گناہ کیا ہوا ہے حالانکہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے وہ کہنے والے گناہگار ہوں گے کیونکہ غیرے گناہ کو گناہ کہنا گناہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ کو غیرے گناہ کہنا یا یہ کہنا یہ گناہ نہیں ہے یہ بھی گناہ ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ سادہ یا کوئی پرنٹڈ اور طرح کی بیٹھ شیٹ بچھائیں لیکن بہارال اگر آپ اس طرح جانور والی کرتے ہیں بچھاتے ہیں آپ کو اگر بدگمان ہوتا ہے تو آپ اس کو وضاحت کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جائز ہے ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئیسن ہی کیا تھا کہ دعوت میں بعض اوقات ہم لوگ جاتے ہیں تو اس میں اگرچہ دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ دین کے خلاف بات کرنا اپنے لئے غالباً ضروری سمجھتے ہیں تو اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ وہ دین کے خلاف بولتے ہیں اب اگر ہم ان کو جواب دیں تو اچھی خاصی بحث مباحثہ کیسی صورت بن جاتی ہے اور نہ وہ خاموشوں نے کے لئے تیار ہوتے ہیں نہ ہم ہوتے ہیں تو کیا کریں کہ ہم شرکت سے منع کر دیں یا وہاں جائیں اور بحث نہ کریں خاموشی اختیار کریں سننے کے باورید کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ ہمیشہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جب جاتے ہیں ایسے کوئی نو کوئی افلاتون وہاں موجود ہوتے ہیں کہ جیسے آپ پہنچے اور بحثوں مباحثہ سٹارٹ ہو گیا ہاں ہو سکتا ہے کہ بعض شادیوں میں اگر آپ جائیں تو اس طرح کے لوگ موجود ہوں تو اس طرح کے لوگوں کی موجودگی نہ لازم ملزوم ہے نہ اس طرح کے لوگوں کی موجودگی کے بعد اس قسم کا موضوع چھڑ جانا بھی کچھ ضروری ہے لہٰذا شریعت ایسے مبہم اور غیر موجود چیزیں جو ضروری نہیں ہیں کہ ہوں اس پر آپ کو شرکت سے منع نہیں کرے گی ہاں اگر آپ کو پہلے پتا ہے مثال کے طور پر کہ جی بینڈ باجے بچتے ہیں اور خرافات ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں تو پہلے آپ کو پتا ہے آپ نہ جائیں لیکن یہ بحث چھڑے گی کی نہیں چھڑے گی اس قسم کے لوگ اس والے شادی میں موجود ہیں یا نہیں یا ہیں تو ضرور کیا یہ بات کریں گے یہ سب مبہم اور غیر موجود سی چیزیں ہیں لہذا آپ کا شرکت کرنا تو بالکل درست ہے دوسری بات یہ کہ کوئی ایسی بحث چھڑ دیتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں اگر آپ اچھے مدلل جواب دینے کے صلاحیت رکھتے ہیں تو انتہائی سستا انداز سے ان کو روک کر اور اچھے جواب دے کر ان کو لا جواب کرنے کی کوشش کریں تب تو آپ کا بولنا بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مانے گا نہیں بلکہ اور کلمات کے کفر کہنے لگے گا اور زیادہ سیخ پا ہو کر اور زیادہ مطلب اس چیز میں زد پیدا کر کے یا اس کے باطن میں زد پیدا ہوگی اور زیادہ مطلب باتیں کرے گا بلکہ اس کو بنیاد بنا کر اور شادیوں میں بھی کرے گا تو ایسے صورت میں خاموش ہو جانا بہتر ہے لیکن آپ کے واجب ہوگا کہ وہاں نہ بیٹھیں بلکہ اٹھ کر کسی دوسری ٹیبل پر یا دور جا کر بیٹھ جائیں تاکہ اس کی یہ غلط باتیں آپ کے کان تک نہ پہنچیں اور بہت بہتر یہ ہے کہ آپ اس قسم کے لوگوں کی جو باتیں سنتے ہیں ان کو نوٹ کر لیں نوٹ کرنے کے بعد اس کے جواب تلاش کریں یا کسی اچھے مصرد مفتی صاحب سے اس کے جواب لے کر اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے بحث مباحثہ نہ کریں لیکن وہ بول کے چلے گئے کچھ لوگوں کا ذہن خراب کیا تو کم از کم ان کے ذہنوں کو تو آپ صاف کر سکتے ہیں ان کی برین واشنگ تو آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے علم دین اتنا سیکھنا جو اس قسم کے غلط قسم کے لوگوں کی باتوں کا جواب دے سکیں بہتی ضروری ہے اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو یہی کامیاب ہوں گے اور نقصان ہوگا ایک یہ آفئر کوئسن ہم سے پوچھا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ عید پر بچوں کو گفت دینا گناہ ہوتا ہے کیونکہ کرسمس میں بھی بچوں کو گفت دی جاتا ہے تو یہ ان سے مشابہت ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں دے یا نہ دے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں دیتے ہم رک جاتے ہیں تو بچے اپنے فرینڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے گفت لیتے دیتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی عید پر گفت دیں تاکہ بچے اس طرف مائل نہ ہوں اور ان کو اپنی عید کی ترغیب ملے دیکھیں آپ کو اس قسم کی کوئی تعاویل کرنے کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ یہ مشابہت ہے اور اس بنا پر عید پر بچوں کو گفت دینا گناہ ہے وہ خود گناہگار ہے اس لیے کہ یہ کسی مطب یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کسی قوم کا مذہبی شعار یا مذہبی علامت ہو کہ جیسے آپ اسے دیکھیں تو اس قوم کے مذہب کی طرف آپ کا ذہن جائے وہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا جیسے گلے میں سلیب لٹکا لینا اور اسی طرح اگر کوئی کسی غیر قوم کا قومی شعار ہو کہ آپ اسے دیکھیں تو فوراں آپ کا انتقال ذہن کسی قوم کی طرف جائے ایسا کوئی عمل ہو جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتا لیکن قوم کا ایسا وہ کوئی مطبع مشہور فعل ہے مشہور عمل ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو فوراں غیر قوم کی طرف جاتا ہے ذہن چلا جاتا ہے تو پھر وہ مسلمان ایسے فعل کو بھی اختیار نہیں کر سکتا اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر اختیار کرنے میں حرج نہیں مثلا کانٹے سے کھانا چمچے سے کھانا سال گرے کرنا یہ ایسی ناکسی کا مذہبی شعار ہیں نہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کوئی سال گرہ کر رہا ہو تو آپ کہیں شاید یہ فلاں مذہب سے تعلق رہتا ہے فلاں سے کوئی انتقال ذہن نہیں جاتا اسی طرح پینٹ شٹ پہننا پہلے یہ مسلمانوں میں رائج نہیں تھا لیکن اتنا زیادہ رائج ہو گیا کہ کوئی اگر مسلمان سامنے سے پینٹ شٹ پہن کر آ رہا ہو تو کیا اس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کافر آ رہا ہے نہیں ہوتا یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے بھی گنوائیں ٹیبل کرسی پہ کھانا یا چمچے کانٹے سے کھانا یا ٹود برش استعمال کرنا یا سالگیرہ وغیرہ کرنا نہ کسی قوم کا مذہبی شیار ہے نہ کسی قوم کی ایسی قومی علامت ہے کہ دیکھیں تو اس کافر قوم کی طرف ذہن جائے تو بالکل جائز ہے تو ہمارے عید پر گفت دینا یہ تو مطلب رائج ہے عیدی وغیرہ دیتے ہیں ویسے تحف تحیف دیتے ہیں لہٰذا اس میں کوئی ان سے مشابہت نہیں ہے نہ یہ دینا گناہ ہے اور جب گناہ نہیں ہے تو بالکل آپ دے سکتے ہیں اس میں قصد و ارادہ کرنا کہ چلے ہم یوں نیت کر لیں تاکہ بچے اس طرف مائل نہ ہوں اس کی بھی حاجت نہیں ہے آپ ٹھیک ہے دیں اگر یہ بظاہر مشابہت نظر بھی آ رہی ہے لیکن اس میں کوئی گریف نہیں ہے اگر میں سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں اور یہ غیر مسلم بھی سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے تو کیا میں اس وجہ سے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دوں کہ یہ مشابہت ان کے ساتھ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے توفے دینے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تحادو تحابو ایک دوسرے کو توفے دو تحادو تحابو ایک دوسرے کو توفے دو بہم محبت میں اضافہ ہوگا لیکن بس وہ نامحرم کو نہیں دینا ہوگا مطلب وہ کہنے کہ جائے آپس میں یا بچوں کو توفے آپ دیں تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے زیشان کے مطابق ہے تو اس میں کسی غیر قوم سے مشابہت کا کیا مطلب اس طرح اگر مشابہت دیکھے جائے غیر قوم موں سے کھاتی ہے تو ہم موں سے نہ کھائیں اس طرح کی مشابہتوں پر کوئی گریف نہیں ہوتی ہے جس نے کہا غلط کہا ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی آفریک کیسن تھا کہ میں ایک ٹیچر ہوں ایک سکول میں جب بچے غیر حاضر ہوتے ہیں تو ہم غیر حاضری لگاتے ہیں لیکن ہماری منیجمنٹ یہ کہتی ہے سکول کی کہ ایٹی پرسنٹ حاضری یا نائنٹی پرسنٹ نے کچھ لکھا تھا میری ذہن سے نکلا کہ یہ تو ہمیں کم از کم ضرور شو کرنی ہے ورنہ اسکول کا ایمیج خراب ہوتا ہے لہذا اگر کوئی بچہ غیر حاضر بھی ہو آپ اس کی حاضرییں لگا دیا کریں تاکہ ہمارا ایمیج خراب نہ ہو اب یہ ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ لکھنا ایک امانت میں خیانت میں منیجمنٹ کی بات مان کے لکھوں یا نہ لکھوں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یقینی سے بات ہے کہ جھوٹ تو ہے غلط ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ریسٹر بنائیں اور جو طالب علم کے حاضری اس کے کم ہوں اس کے آخر میں پرسنٹ نہ لکھیں بلکہ ان کے سامنے رکھ کر کہیں کہ حضور یہ اتنی ہیں آپ اس میں پرسنٹ کمپلیٹ کر دیجئے وہ کر دیں آپ کوشش کر دیں کہ جھوٹ نہ لکھیں حد تل امکان لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ اگر اس پہ کم از کم صرف ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ نہیں لکھتے ہیں آپ کو نوکری سے نکال دیں گے دوسری کوئی جوب آپ کے پاس اچھی ہے نہیں تو دل میں کراہت رکھ کر گناہ میں تعوون کی نیت نہ ہو صرف ویسی جیسے میں یہاں لکھ دوں ایٹی پرسنٹ اس طرح آپ لکھیں کہ کوئی مطلب ہے گناہ میں تعوون کی نیت نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سے امید ہے کہ درگزر فرمائے گا منیجمنٹ کو کچھ خدا کا خوف دلائیں اسی طرح بچوں کے وہ چھٹیاں کر رہے ہیں جو چھٹی کرے گا وہ کیا پڑھے گا جو کیا پڑھے گا وہ کیا اگزام دے گا وہ آگے چل کے ملک کو کیسے سنبھالے گا لیکن یہ اپنے سکول کے امیج بنانے کے چکر میں ایسے نکمے بچوں کی حاضریاں پوری کر کے اور ان کو اچھے نمبر دے کر اور ان کو ثابت کرتے ہیں ڈگریہ دے کر کہ یہ اس قابل ہے کہ ملک کی باغ دوڑ ان کے حوالے کر دی جائے ہر ایک کوئی مادلہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ بگر ہو تو وہ اسی طریقے سے جیک لگ کر آگے آتا ہے لیکن بہرحال اگر ہی ایسے بچے آ جائیں تو یہ خنیسی بات ہے کہ یہ اگر ان میں کوئی نکمہ ہوگا تو ملک ہے ادارہ کوئی کمپنی اس کے لئے نقصان کا بائف ہے ایسا چیز ایسا حرکت نہیں کرنی چاہیے یہ کہتے ہیں کہ طلاق بائینہ سے رجوع کی کیا صورت ہیں دیکھیں طلاق بائینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی طلاق جس سے فوری طور پر نکاح ٹوڑ جاتا ہے جسے لفظ کنایا سے کسی شہر نے طلاق دی مثلا غصے میں کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی یا غصے میں نہیں نورمل حالت میں ہے لیکن طلاق کی نیت سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا تو طلاق ہوگی اور نکاح فوراں ٹوڑ جائے گا اور اس میں پھر رجوع کے لئے نکاح کرنا پڑتا ہے جدید نکاح چاہے وہ عدد کے اندر دوبارہ رکھنا چاہتا ہے یا عدد گزرنے کے بعد بہرحال نکاح کرنا ہوگا تو طلاق بائینہ میں رجوع کے لئے نکاح کی ایک صورت ہوتی ہے باقی اور کوئی صورت نہیں ہوگی ایک انہوں نے کہا یہ انشراح نام رکھنا اور علیزہ نام رکھنا دیکھیں انشراح تو بالکل مطلب صحیح نام نہیں ہے علیزہ اگر کسی اور لینگویج کا ہو اور اس میں اچھا مطلب نکلتا ہو تو بہرحال رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کسی کوئی خاص کسی لینگویج کا لفظ نہیں ہے ویسے ہی رکھ دیا اور کوئی بے معنی سایا اس کا یہ لفظ ہے تو پھر بھی نہ رکھیں اچھا مفہوم ہونا چاہیے وہ ضروری نہیں کہ ہماری مطلب لینگویج کا ہو اردو کا یا ایرابی کا کسی اور زبان کا بھی ہو سکتا ہے پشتوں میں جیسے مثال کے طور پر اچھے نام ہوں اور ان کے اچھے مفہوم نکلتے ہوں آپ رکھ سکتے ہیں لیکن مشورہ ہوئی ہوگا کہ بچوں کے نام اکابرین کے نام پر نام رکھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ برکات حاصل ہوں گی بہن کہتی ہیں کہ میں نے فرض کرے نماز پڑھ رہے ہیں دائیں طرف سلام پھیر السلام علیکم ورحمت اللہ دائیں طرف مو تو پھیر دیا لیکن مو سے سلام کہنا بھول گئے نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی دیکھیں پہلی مرتبہ السلام کہنا واجب ہے اور علیکم ورحمت اللہ یہ سنت ہوتا ہے دونوں طرف تو اگر السلام چھوڑ گیا ہے تو بہتر ہے کہ انسان مطلب اس پہ سردہ صاحب تو نہیں ہے لیکن یہ نماز واجب العیادہ ہوگی دوبارہ پڑھیں کہ اگر کوئی ترک واجب ہو جاتا ہے تو انسان کو اس نماز کو لوٹانا چاہیے تو بہتر ہے کہ نماز کو لوٹا لیں ایک سردہ صاحب نہیں ہے ایک ایک کہتے ہیں کہ اگر تلاوت یہ قرآن سن رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آگیا یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں دیکھیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسے خطبہ جمعہ اگر آپ سن رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آیا یا آیت درود آئی تو خاموش رہنا واجب ہے دلی دل میں پڑھ سکتے ہیں ایسے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اگر آپ نے سرکار کا ذکر آیا قرآن بند کر کے وقفہ کر کے سکتہ کر کے پھر آپ درشی پڑھیں پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں لیکن اس طرح درود پاک نہ پڑھیں کہ وہ آیات کے درمیان کا ایک حصہ سا بن جائے یہ مناسب نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ کسی کو سجدے کی تعداد میں شک پڑھا کہ شاید ایک ہے وہ سجدے میں جانے لگے ہاتھ رکھا تو یاد آیا کہ دو ہو چکے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر یہ کیونکہ دو سجدے ہو گئے تھے اس کے بعد یا تو اتیات میں بیٹھنا تھا یا اگلی رکعت کے لئے کھڑا ہونا تھا آپ رک گئے اور آپ نے دونوں ہاتھ رکھے اگر اس پورے فعل میں تین بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ ہو گیا وقت گزر گیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا اس سے کم تھا تو نہیں ہوگا یہ کہ کہتے ہیں کہ خاتون ہیں کرسی پہ نماز پڑھتی ہیں اگر ویسے سجدہ کریں بہت ہی سخت ان کو تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی وہ جبر کر کے کر لیتی ہیں کیا حکم شرع ہے دیکھیں اس طرح کا جبر کرنا اپنے لئے شرع جائز نہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا شریعت کو ناپسند ہے وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں اس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ جیسے سنتیں بیٹھ کے پڑھ لیں اور فرائز کھڑے ہو کر پڑھ لیے مثلا تو اس کی بھی حاجت نہیں پوری نماز سنن ہیں نوافل ہیں فرائز ہیں وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں جس میں مطلب بالکل آرام سے وہ پڑھ سکتی ہوں ایک انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کے دوست کے امام صاحب سے جگڑا ہوا ان کے شوہر سمجھانے گئے تو امام صاحب ان سے بھی ناراض ہو گئے اب لوگ صلح کروانا چاہتے ہیں بھی صلح ہونی رہی امام صاحب ناراض ہیں تو ان کے شوہر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میری ان کے پیچھے نماز ہوگی کے نہیں ہوگی جائز ہے کے نہیں اور اس میں کوئسٹن بھی بڑھا لیں کہ بعض سمجھتے ہیں اگر امام صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہم نے امام صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو جتنی ان کے پیچھے نماز پڑھیں سب کے سب ضائع ہو گئی یہ دونوں مسئلے غلط ہیں اسی طرح اگر ناراض کی ہے پھر بھی امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں اگر ناراض کی اس وجہ سے ہے کہ امام صاحب میں کوئی شرعی عذر ہے کوئی غلطی ہے وہ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں دیگر چیزیں تو پھر آپ چاہے ناراض ہوں چاہے راضی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی صحیح نہیں ہے مثال کہ کوئی امام صاحب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہے تو آپ چاہے ناراض ہوئے ناراض نہ ہو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ جو اعلانیہ طور پر گناہ کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مطلب اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہیوں سمجھ لیجئے کہ ہو تو جائے گی فرائض ادا ہو جائیں گے لیکن گناہ گار ہوں گے ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھ کر اس کو خطہ کا احساس دلانا گویا کہ واجب ہے لیکن اگر امام میں کوئی شرع غلطی نہیں ہے بس یہ صرف تلق کلامی ہوئی ہے تو چاہے امام صاحب ناراض ہوں آپ نماز پڑھیں گے آپ کے نماز بالکل صحیح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کس سناس پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے اپنے مذبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے راستے پر استقامت عطا فرمائے اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کر کے ان کے لئے جنت کا راستہ آسان کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین